لاس اینٹوز کے اندر ہم لوگ کوئی ایک اور الٹرا میگا رین پارکور چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز اس فالے چیلنج کی جو وال آئیڈ ہے نا وہ اب تک کی سب سے زیادہ خطناک اور بہت زیادہ لمبی وال آئیڈ ہے اور اس کو کلے کرنے کے لئے ہم لوگ کوئی ایکسپیرینس تو چاہیے اور یہ چیلنج دکھنے میں مجھے کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہے یار گائز اس کو کلے کر کے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس گاڑیاں کون تھی ہیں یہ یلو والی گاڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے اور ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مجھے اس کو چوز کرنا چاہیے اس کے بعد یہ ریڈ والی بھی کچھ زیادہ ہی بڑیا لگ رہی ہے پتہ نہیں اب اس کی سپیڈ کتنی ہوگی پہلے کبھی میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے لیکن جو بھی ہے آر گائز دکھنے میں تو یہ والی گاڑی بھی کچھ زیادہ ہی ہو بھی ہے اس کے بعد یہاں پر آتی ہے یہ بلو والی گاڑی آر گائز یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس طرح کی گاڑی میں نے پہلے دیکھی تو ہے یہ والی گاڑیاں دکھنے میں اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر آتی ہے پرپل کلر کی گاڑی یار گائز یہ اچھی لگ رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں یہ والی گاڑی چوز کر لوں مجھے تو اچھی لگ رہی ہے اور لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہونے والی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ والی گاڑی تو میں نے چوز کرنے والا ہوں ہاں یار گائز یہ ایک مسل کار ہے اور اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے اس لیے ابھی کنفیوجن یہ ہے کہ میں یہ پرپل والی گاڑی چوز کروں یا پھر یلو والی چوز کروں سوچ رہا ہوں کہ ریڈ والی بٹ نہیں یار گائز میں چوز کرنے والا ہوں یہ یلو والی گاڑی کیونکہ سب سے زیادہ اوپی ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہی ہے ہاں میٹی گاڑی تو تم نے بہت بڑیا چوز کر لی ہے لیکن میرا چیلنج بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے مشکل چیلنج کو میں ایک ہی گو میں کلیر کروں گا مگر یہاں پہ ایک سٹوپر لگا ہوا تھا جس نے میری گاڑی کے سپیڈ کو سلو کر دیا ہے اس کے بعد سامنے کی طرف مجھے ونٹر بائنز بھی دکھائی دے رہے ہیں بٹ یار گائز ہم لوگ کی گاڑی کچھ زیادہ ہی تیز ہے لیٹس گو ونٹر بائنز سے بچ گیا سب سے زیادہ خطناک راستہ تو ونٹر بائنز والا تھا اور ایک منٹ دو دو ونٹر بائنز کلیر کر لیے میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ آمیٹے تم اتنے زیادہ لکھی ہوگے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ انکل میں اتنا زیادہ لکھی ہوں گا لیکن اچھا کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیر ہو جائے گا بٹ یہ واقعہ راستہ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ابھی پتا نہیں اس کے اندر کونسی ٹیکنیک یوز کرنی ہے ہم لوگوں نے ایک منٹ میں سمجھ گیا ہوں جلدی سے اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں اور بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہاں سے بلکل سٹریٹ اوپر والی دیوار پر جانا ہے لٹرلی میں آر گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن ابھی پتا نہیں ہوگا یہاں پر نہیں ایک کام کرتا ہوں نا کہ گاڑی کو یہاں سے بھگا کے لے کے جاتا ہوں مجھے اتنا تو پتا ہے کہ میری گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے اور اگر میں نے سارے کے سارے بوسٹرز کو صحیح سے کلیکٹ کر لیا تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا لیٹس گو آر گائز گاڑی کچھ زیادہ ہی اچھی ہے بٹ لگتا ہے کہ میں اس کو صحیح سے کنٹرول نہیں کر پایا ایک منٹ ہم لوگ واپس آ چکے ہیں فائنلی آر گائز میری باری تو ویسٹ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ راستہ بھی کلیر نہیں ہوا مجھ سے ارے یا ہم اتنا لگتا ہے کہ اس کو کلیر کرنے کے لئے آپ کو کوئی پلان بنانا ہوگا سنچین پلان تو میں نے ایک بنا کے رکھا ہے اور ایک منٹ یہ فٹ بول ہے یہاں پھر کیا چیز ہے لیٹرلی میں آر گائز یہ تو پتھر کا کام کر رہا ہے اور ابھی میرے پاس ایک پلان ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اپنی گاڑی کو یہاں سے بھگا کے لے کے جاؤں کیونکہ وہ جو سامنے والا راستہ ہے نا وہ ہے تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہو اور میری گاڑی کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے اس لیے مجھے سارے کے سارے بوسٹرز کو بھی کلیکٹ کرنا ہوگا تب ہی میں جیتوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی کلیر نہیں کر پاؤ گا ایسا تجھے لگتا ہے نا چاپ تو یہ سوچ کہ تو گاڑی کونسی چوز کرے گا میری والی گاڑی تو کافی زیادہ اچھی ہے اور ابھی مجھے اس کو صرف اور صرف صحیح سے کنٹرول کرنا ہے ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ نہیں بھائی صاحب دوبارہ ہم لوگ نیچے گر گئے آلموسٹ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی یار گائز گاڑی اوپر نہیں گئے لیکن یہ میں کدھر آ گیا ہوں آمیٹی تم اوپر تو آ گئے ہو لیکن یہ چیٹنگ کی ہے تم نے کیا مطلب چیٹنگ کیا انگل مجھے لگتا ہے کہ میں نے کر لیا ہے نہیں نہیں تم نے نہیں کیا تو میں یہاں سے واپس جانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ بولتے ہو تو پھر میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں پتہ نہیں یار گائز یہ کس طرح ہوگا میرے خیال سے گاڑی کا انگل ٹھیک کرنا ہے ہم لوگوں نے ہے تو یہ کافی زیادہ ڈیفلینٹ اور دو تین دفعہ میں نے ٹرائے کیا ہے بٹ یہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے ایسی کونسی ٹیکنیک یوز کریں گے کہ یہ کلیر ہو جائے گاڑی کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہونا تو چاہیے نا دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں یار گائز اب کی باری گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کروں گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیٹس گو یار گائز ابھی فوکس چاہیے ابھی لٹرالی میں فوکس چاہیے اور ہو گیا ہو گیا ہو گیا لگتا ہے کہ ہونے والا ہے فائنل یار گائز گاڑی کو بہت بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوں اور فائنس آب یہ بھی ہو گیا سب سے زیادہ مشکل راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا ٹیکنیک ہے یار گائز صرف گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا تھا جو کہ میں نے کر لیا ہے ابھی یہ سامنے کی طرف دو ونٹر بائنز ہیں ونٹر بائنز آج کے دن مجھے کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں سارے کے سارے ونٹر بائنز تو میں آج کے لئے کرنے والا ہوں لیکن یہ ہے وہ والرائیڈ جس کا میں بتا رہا تھا آپ لوگ کو سامنے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں گا اس کافی زیادہ خطنک والرائیڈ ہے مگر اس سے پہلے یہاں پہ تین تین ونٹر بائنز بھی ہیں دو ایک سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک یہاں پہ لگا ہوئے ہیں اس کے بیچ میں سے نکلنے کے لئے بھی ایکسپیرنس چاہیے بھائی صاحب یہ مشکل ہے اور اگر ایک دفعہ یہ ونٹر بائنز مجھ سے کلیر ہو گیا اس کے بعد پورا کا پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں تم لوگ کا حامد بھیا کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اس لئے سنچن تمہیں پتا تو چل گیا ہوگا کہ گاڑی تم نے ایسی چوز کرنی ہے جس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو اور ایک منٹ یہ کیا چوز کیا تم نے ارے یار انکل مجھے لگتے کہ میری یہ والی گاڑی بہت زیادہ تیز چلنے والی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سنچن گاڑی یہ والی اچھی ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہونے والی ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو پتا چل جائے گا میں نے تو یہاں سے تھوڑی سی سپیڈ پکڑی تھی اور سارے کے سارے ونٹر بائنز میں نے کلیر کر لیے تھے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے ایک منٹ اس سے تو ونٹر بائنز کلیر ہی نہیں ہوئے مجھے پتا تھا کہ میں کافی زیادہ لگی ہوں تب ہی میں نے یہ خطناک راستہ ایک ہی گو میں کلیر کیا ہے لگتا ہے کہ سنچن تمہیں پتا نہیں ہے کہ ونٹر بائنز کو کلیر کرنے کے لیے یہ ریڈ والی گاڑی تم نے چوز کرنی تھی مگر دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا کرتا ہے اور بچ گیا دو ونٹر بائنز اس نے کلیر کر لی ہیں بٹ یہاں پہ گرے گا اور نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی لکھی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ والی والی ایڈ کس طرح کلیر کرتا ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے بھی ٹیکنیک چاہیے جو کہ چاپ کے پاس ہے یہ کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل ہے بٹ نہیں نہیں کر پایا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ یہ کر لے گا مگر ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے بیک ٹو بیک سارے کے سارے خطناک راستے کے لیے کر رہا ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے نیار وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ تیرا کیا یہ ایکسپیرینس ہے چاپ گاڑی کو تھوڑا سا تیز کر اس کے بعد کلیر ہوگا گاڑی تو ویسے اس کی بھی اچھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری والی گاڑی سب سے زیادہ اوپی ہے اور سنچن کے پاس جو پرپل گاڑی ابھی پتا نہیں آر گا وہ کر پائے گی یہاں پہ نہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے سامنے والا راستہ ہے تو بہت زیادہ مشکل گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہے ابھی پتا چلے گا کہ یہ والی گاڑی کتنی پاورز رکھتی ہے اپنے اندر لیٹس گو کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور گیا یہاں پہ چاپ گر گیا نیچے اور مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں کر پائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گا اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے دکھاؤں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چاپ یہ والی گاڑی کر پائے گی کرے گی کرے گی یہ والی گاڑی سب سے زیادہ اوپی ہے ایسا تجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی اوپی ہے چاپ لیکن ریال میں یہ والی گاڑی بلکل بھی اچھی نہیں ہے مگر دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک اور چانس مل گیا ہے اور مزی کی بات ہے کہ یار گائز ہم لوگ یہاں پہ نیچے نہیں گر رہے ہیں یار گائز یہ چیلنج کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اب کی باری اس کی سپیڈ تو تیز ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں نئی 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 چاپ تیرے بس کی بات نہیں ہے میں تو بولتا ہوں کہ تُو کچھ اور دیکھ لے بائیک پارکورز تُو کھیل لیتا ہے لیکن یہ الٹرا میں گاڑا ہے پارکور چیلنج کلیر کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے ایسے کیسے میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے ایک اور چانس چاہی ہے چانس تو تجھے مل رہا ہے چاپ جب تک تُو کلیر نہیں کرے گا تجھے چانس ہیز ملتے رہیں گے لیکن لگتا ہے کہ ابھی تجھے گیو اپ کرنا چاہیے کیونکہ اور لیڈی تُو نے بہت زیادہ باریاں ویسٹ کر لی ہیں باریاں ویسٹ کیے تو میری اپنی باریاں ہیں میں کونسا نیچے گروں یار نیچے تو نہیں گر ہے لیکن چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی باری یہ کیا کرتا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ ٹیکنیک کونسی یار ٹیکنیک یہ ہے کہ تجھے گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا ہے اور آگے سے گاڑی کو نیچے کرنا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یار اس ٹیکنیک تو میں نے اس کو بتا دیا ہے اور لگتا ہے کہ مجھے اپنی ٹیکنیک اس کو نہیں بتانی چاہیے تھی یہ اوپر تو پہنچ گیا ہے ابھی یہاں سے اس نے اپنی گاڑی کو نیچے لے کے جانا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے گاڑی نیچے نہیں جائے گی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ کہ یہاں سے گاڑی نیچے نہیں جائے گی بٹ بھائی صاحب کنٹرول ہو تو ایسا ہو لیکن نہیں 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 زیادہ کنٹرول نہیں کر پایا چاپ تجھے واپس سے اوپر جانا چاہیے اور پھر گاڑی کو ٹرن کر کے لے کر آ دیکھتا ہوں کہ کچھ ہو پتا ہے یہاں پھر نہیں آر گا اس کچھ بھی صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ چاپ کر نہیں پائے گا لیکن دپارہ اس کو ایک اور چانس مل گیا ہے اور ابھی گاڑی تو اس سے کنٹرول ہو نہیں رہی ہے اور بول رہا ہے کہ پورا چیلنج کلے کروں گا کر کے دکھوں گا ابھی میں اپنی گاڑی کو ریورس لے کے جاؤں گا ریورس والی آپشن بھی اچھی ہے یہ والا پلان اچھا ہے اس کا لیکن دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے جمپ تو بہت زیادہ خطنا کے اور کر لیا ہے اس نے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بٹ یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی لکھی اور اس نے کلے کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ونٹر بائنز ہیں اور اس کے کام دیکھو سامنے دیکھ بھی رہا ہے کہ ونٹر بائنز ہے پھر بھی آنکھیں بند کر کے آگے جا رہا ہے آپ کچھ پتہ نہیں کہ یہ میری ٹیکنیک تھی ٹیکنیک تیری میں نے دیکھ لیا جاپ ابھی تو اپنی بھاری کا ویٹ کر جاپ نے بھی بہت بڑیا کھیلا ہے اور تم نے بھی بڑیا کھیلا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنچن کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ پیچھے میں نے ونٹر بائنز لگا کے رکھے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے انکل سنچن ابھی فلال تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا لیکن میں نے بھی تو یہ والے ونٹر بائنز کلیر کرنے نہ یار گائز کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی اور ہو گیا ونٹر بائنز میں نے کلیر کر لی ہیں ابھی مجھے فوکس چاہیے کیونکہ یہ جو وال ریڈرنا یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ خطناک ہے اور اس لیے ایک سیکنڈ بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے فوکس تو تھا ٹریک کے اوپر لیکن گاڑی صحیح سے کنٹرول نہیں ہو پائی تو پھر یا ہم انتہیں اس کا مطلب یہ کہ میں جیت سکتا ہوں ایک کام کر کے سنچن ابھی تو سپیڈ سے جا کیونکہ جو ون ٹربائنز ہیں سب سے زیادہ مشکل تو وہی راستہ ہے ایک دفعہ اگر تس سے ون ٹربائن کلیر ہو گیا اس کے بعد تو جیت سکتا ہے ویسے گاڑی تو اس کی بھی اچھی ہے صرف گاڑی اچھی ہونا کافی نہیں ہوتا امیٹی ڈرائیور بھی اچھا ہونا چاہیے سن لے سنچن انکل بول رہا ہے کہ ڈرائیور اچھا ہونا چاہیے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن اچھا ڈرائیور ہے یہاں پھر نہیں اس کی گاڑی کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے آگے لیٹس گو بھائی صاحب ون ٹربائن جس نے خطناک والے کلیر کر لی ہیں ابھی تو ایک ون ٹربائن ہے اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن جی بھی کلیر کر لے گا لیکن جو اس کے بعد راستہ آتا ہے آگے وہ کافی زیادہ مشکل ہے دیکھتا ہوں کہ یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اگر تو سنچن نے یہ خطناک راستہ بھی کلیر کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے لٹرلی میں اس کی گاڑی بہت زیادہ بڑیا سپیڈ میں جا رہی آگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کر لے گا اور بھائی صاحب کر لیا اس نے یہ تو بیک ٹو بیک سارے کے سارے خطناک راستہ کو کلیر کر رہے ہیں بھائی صاحب ون ٹربائنز بھی کلیر کر لی ہے اور ابھی سنچن مجھ سے بھی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے دیکھتا ہوں کہ یہ وال رائیڈ کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں فوکس ہو تو ایسا ہو لگتا ہے کہ انکل کی بات سنچن دل پہ لے گیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں وال رائیڈ ہے تو بہت زیادہ مشکل لیکن سنچن نو ڈاؤٹ کافی زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے اور بھائی صاحب ون ٹربائنز سے بھی بچیا ارے یا حمیتے ابھی بتاؤ کہ میں نے کیسا کھیلا سنچن میں تجھے کیا ہی بتاؤں کہ تُو نے کیسا کھیلا ہے لیکن جو بھی ہے تُو نے بہت زیادہ بڑیا کھیلا ہے ابھی اس والی چیز کے اندر تُو نہیں جا سکتا ہاں یار گائز یہاں سے اندر نہیں جا سکتا تو پھر یا حمیتے اب مجھے کیا کرنا چاہیے سنچن یہ ایک انویزیبل ٹرپ مجھے دکھ رہا ہے اور راستہ تو یہی والا ہے تو پھر تُو اندر کیوں نہیں جا پا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ تُو جھے اوپر سے جانا چاہیے تھا سنچن تُو نیچے سے آ گیا ہے لیکن یا حمیتے اب میں اوپر تُو نہیں جا سکتا ہوں دیکھو یہ ایک انویزیبل ٹرپ ہے جو کہ ہم لوگ کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن یہ ہے ادھر ہی اب کیا کرے گا یہ تو کچھ زیادہ ایک خطناک ٹرپ ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر جا کے ہوتا ہے یا پھر نہیں یار گائز یہ پورا کا پورا انویزیبل ٹرپ ہے اور سنچن تُجھے میرے خیال سے واپس جانا ہوگا لیکن یا حمیتے اب واپس جاؤں گا تو ہر جاؤں گا یہ تو مجھے پتا ہے لیکن اب کوئی اور آپشن نہیں ہے ہم لوگ کے پاس سنچن تُجھے واپس تو جانا پڑے گا اور بھائی صاحب نہیں آگے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک انویزیبل ٹرپ انکل نے آگے بنا کے رکھا ہے لیکن نو ڈاؤٹ سنچن نے کھلا بہت زیادہ اوپی ہے اور نہیں نہیں جا پائے گا یار گائز آگے ایک ٹرپ ہے تو پھر یا حمیتے اب مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی تجھے کیا کرنا چاہیے اچھا سوال ہے نیچے سے جا کے دیکھ لے لیکن یہاں پر بھی ٹرپ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی کس طرح کا ٹرپ بنا کے رکھا ہے انکل نے ویسے میں کسی کی ہیلپ کرتا تو نہیں ہوں لیکن ابھی سنچن نے اتنا بڑیا کھیل ہے تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں سنچن گاڑی کو پیچھے لے کر جاؤ یہ کیا ہو گیا نیچے گر گئے تم ارے یار انکل لیکن آپ بتاؤ اسے کی کون سی ٹریک تھی ریک یہ تھی کہ تمہیں سپیڈ سے ٹک کر مارنی تھی اس کو تو پھر انکل آپ نے مجھے یہ والی بات پہلے کیوں نہیں بتایا آپ کی وجہ سے میں نیچے گر گیا سنچن ویسے کافی زیادہ برا ہوا ہے تیرے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے تو ویسے بھی کافی زیادہ آگے تو پہنچ گیا ہے سنچن نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے کیونکہ بچارے کے پاس ٹیکنیک ہوتی نہیں ہے لیکن یار چاپ تم دیکھنا آج کا چیلنج میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا ہاں ناسنچن مجھے بھی لگتا ہے کہ تُو جیت جائے گا کیونکہ چاپ سے تو ابھی یہ وینٹ تربائنز بھی کلیر نہیں ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ چاپ کچھ بھی نہیں کر پا گا یار گائز دی باتیں کافی زیادہ بڑی بڑی کرتا ہے لیکن یہ وینٹ تربائنز کو کلیر کرنے کے لیے بھی ٹیکنیک چاہیے اور یہ تو گیا نیچے چاپ اب کیا کرے گا تُو ابھی نیچے جا کے اپنی باری کا ویٹ کروں گا میں تو بولتا ہوں کہ چاپ تو اپنی باری کا ویٹ نہ ہی کر کیونکہ ابھی آ چکی ہے میری باری اور اب اگر میری باری آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ کی باری نہیں آنے والی ہے یہ والی وال رائٹ بہت زیادہ مشکل ہے مجھے فوکس کرنا ہو گا یار گائز کچھ بھی کر کے میں نے یہ والی وال رائٹ کلیر کرنی ہی آج اس کے بعد سنچن سے بھی آگے نکل جاؤں گا لیٹس گو یار گائز میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے جانا ہے اوپر سے بے بھائی صاحب یہ تو میں کچھ زیادہ ہی اوپر نکل گیا لیکن میری گاڑی سیف ہے ابھی اوپر سے جاؤں گا کدھر ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے جاتا ہوں یار گائز یہاں پہ تو بوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور یہ بوسٹرز میرا کام خراب کریں گے ایک پلان ہے میرے پاس اور وہ پلان یہ ہے کہ مجھے چپ چپ اب یہاں سے ریورس جانا چاہیے ہاں یار گائز ریورس جاؤں گا تب ہی بچوں گا کیونکہ اگر تو آگے چلا گیا نا تو آگے جا کے مجھے کوئی راستہ ملے گا نہیں لیٹس گو میں ریورس تو آگیا ہوں لیکن یہ ونٹر بائن نہیں چھوڑے گا مجھے بچ گیا ونٹر بائن سے بچ گیا ہوں اور ابھی مجھے جانا ہے اس سائٹ پر لیٹس گو ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ فائنلی اوپر آگیا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ نیچے گر جاؤں گا بٹ یار گائز میں اوپر آگیا ہوں اور وہ پیچھے سنچن کھڑا گیا ہے ابھی مجھے جانا ہے سپیٹ سے ایک منٹ یہ ٹرپ مجھے فیل نہیں ہوا ہے آر گائز سنچن یہاں پہ فز گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں کافی زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہوں آگے اور دوبارہ سے تین تین ونٹر بائنز آگئے ہیں ابھی بھائی صاحب ونٹر بائن میں نے کلیئے کی ہے اس کے بعد گر گیا نیچے گی طرف ابھی خیر ہے کوئی بات نہیں دوبارہ کر لوں گا میں لیکن یہ میں آ کدھر گیا ہوں ابھی بھائی صاحب یہ راستہ تو خود زیادہ ہی مشکل ہے آر گائز یہ چیلنج انٹرسٹنگ ہے اور اس کو کلیئے کر کے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے آمیٹی تم بھی بہت بڑیا کھیل رہے ہو سنچن بھی کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے لگتا ہے کہ چاپ کو مجھے تین چانسز دینے ہوں گے دے دو دے دو انکل میں تو بولتا ہوں کہ چاپ کو تین چانسز دے دو اگر تو تین چانسز میں کلیئر کیا پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور یہ سنچن کو بھی ڈسکوالیفائی کرو لٹرلی میں آر گائز یہ کر کیا رہا ہے ارے آہ ہمیں گاڑی فس گئی گاڑی تو فس گئی لیکن اب تو اس کو سیدھا کیسے کرے گا سیدھا کرے گا تو گر جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن کی گاڑی نیچے گر جائے گی اور یہ آگے بھی تو نہیں جا سکتی ہے بٹ ہونے کو ہو سکتا ہے اور گاڑی کو بچا لیا اس نے ماننا پڑے گیا آر گائز بہت ہی بڑی طریقے سے اس نے گاڑی کو کنٹرول کیا ہے لیکن یہ ایک ونڈ ٹربائن ہے سنچن یہ ایک ونڈ ٹربائن تو اس سے کلیئر نہیں ہو رہا سنچن نے ایک ونڈ ٹربائن کلیئر کر لیا ہے لیکن ابھی آگے جا کے آئیں گے تین تین ونڈ ٹربائن دیکھتا ہوں کہ سنچن یہ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں لیٹس گو بے بائچ صاحب کچھ زیادہ تیز جا رہا ہے اور ابھی اس والی ٹیوب کے اندر میرے خیال سے کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہوگا پٹ نہیں کوئی بھی ٹرائپ نہیں ہے ابھی تک تو سنچن سب سے زیادہ آگے پہنچ گیا اس پتہ نہیں جیتے کا کون میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جیتوں گا چاپ تو پہلے وہ پیچھے والے ونڈ ٹربائنز کلیئے کر اس کے بعد جیتنے کی بات کرنا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سنچن کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور یہ والے ٹیوبز بھی کچھ زیادہ ہی خطناک ہیں بٹ یار گائے سنچن بریک بھی نہیں مار رہا مگر ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ یہاں پہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا سلو کر دے اور بس یار گائیس گاڑی تو سلو ہو گئی ہے مگر یہ جو سامنے والا ٹرائپ ہے نا یہ مجھے کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہا ہے دیکھنے میں تو ایک ایرو لگ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنچن تو نے جمپ کرنا ہوگا لیکن ہمیں تو جمپ کرنا کدھر ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جمپ کدھر کرنا ہوگا لیکن جمپ کرنا ہوگا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن کی گاڑی آگے جا پاتی ہیں سنچن کی گاڑی بھی پرپل ہے اور یہ سامنے والا ٹریک بھی پرپل ہے لیکن پتا نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے اور فائنلی آر گائی سنچن نے یہ بھی کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے بٹ یہ کون سا اوبسٹیکل ہے اور اوبسٹیکل کو چھوڑو اس کے پیچھے ایک اور چیزے بھائی صاحب ایک منٹ گاڑی اوپر آ رہی ہے اس گاڑی دیرے دیرے اوپر آ رہی ہے ابھی دیکھنے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ تو ایلیویٹر بناوا ہے یہاں پہ گاڑیوں کا ایلیویٹر لیکن یہ سامنے والی روڈ بھی کچھ زیادہ ایک خطر آگے پتہ نہیں گاڑی اوپر جا پائے گی یہاں پہ نہیں کبھی بھی نہیں جائے گی گاڑی اوپر سنچن ہار جائے گا وہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن ہارتا ہے یہاں پہ نہیں یہ بھی کر لیا اس نے اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیتنے کو یہ جیت جائے گا مگر آگے روڈ کدھر جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آسمان میں جا رہی ہے لٹرلی میار گائز کچھ بھی دیکھنی رہا اور گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا تھا بھائی صاحب یہ نہیں ہوا سنچن سے لیکن اچھا کھیل ہے اس نے کافی زیادہ آگے بھی پہنچی ہے اتنا آگے تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے بس مجھ سے یہ ایک دفعہ ونٹر بائن کلیر ہو گیا اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کرنا چاہاں ونٹر بائن کو کلیر کر یہ دو ونٹر بائنز ہیں اور یہ بھی تجھ سے کلیر نہیں ہو رہے ہیں بھائی اچھا کھیل رہا ہے ونٹر بائنز اس نے کلیر کر لی ہیں مگر یہ وال لائٹ کیسے کلیر کرے گا یہ وال لائٹ بھی کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے لیکن چاہب کی گاڑی کی سپیڈ تیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے گاڑی کو کنٹرول بھی کچھ زیادہ ہی بڑی طریقے سے کر رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہب جیت سکتا ہے لیٹس گو کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور ایک منٹ بچ گیا لٹرلی میار گا اس ونٹر بائن کی بیچ میں سے نکلا یہ ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے یہاں پر اور بھی ونٹر بائنز ہیں یہ راستہ مشکل ہے یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور چاہب مجھ تک پہنچنے والا تھا لیکن ان ونٹر بائنز نے چاہب کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیا ایک دفعہ بس باری مل گئے اس کے بعد بتا رہو کہ جیت کے دکھاؤں گا آپ کو نہیں ملے گے چاہب ابھی تجھے کوئی بھی باری نہیں ملنے والی ہے کیونکہ ابھی آ چکی ہے میری باری اور میں یہ سوچ رہو کہ ایک ہی گو میں پورا کا پورا چیلنج کلیے کر دوں سننے میں تھوڑا سا خطناک لگ رہا ہے اور کھلنے میں بھی خطناک لگے گا لیکن ہو سکتا ہے ہر گائیت impossible بلکل بھی نہیں ہے ہونے کو ہو سکتا ہے بٹ یہ بیچ میں کون سا آپسٹیکل آگیا ہے اس گاڑی میری ٹیڈی کر دی اس نے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے دوبارہ سے اور لگتا ہے کہ اب کی باری تو ہو جائے گا پہلے بھی ہو گیا تھا گاڑی کی سپیڈ بھی تیز تھی لیکن میرے خیال سے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ لٹرلی میں یار گائیت لگتا ہے کہ گاڑی کا سائز کچھ زیادہ بڑھا ہے اور رک جو رک جو رک جو نہیں 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 نیچے مت جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ نہیں 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 ہو گیا یار گائیت گاڑی میری اوپر آ چکی ہے لیٹس گو بچ گیا میں ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ میں نیچے گڑ جاؤں گا لیکن میں بچ گیا ہوں مگر بچنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے یار گائیت یہاں سے آگے جانا ہے میں نے اور میری گاڑی یہاں سے آگے کیوں نہیں جا پا رہی ہے سنجن کی گاڑی بھی چلی گئی تھی اور فائنلی یار گائیت میری گاڑی بھی گئی آگے اور ابھی یہ والی ٹیوبز کافی دادہ انٹرسٹنگ ہے مجھے اپنی گاڑی کو بالکل صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا ٹیوبز کی بیچ میں بوسٹرز بھی لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی دور جگہ پہ جانا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ لگتا ہے کہ میں نے صحیح سے دیکھا نہیں اس کو اور خیر ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی گاڑی کو سلوئی کرنا تھا کیونکہ سامنے ایک جمپ ہے اور یہ والی جمپ سنچن نے لگا لی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی کرنا ہوگا بلکل صحیح اینگل پہ آگے جاؤں گا ابھی گاڑی کو دھیرے دھیرے نیچے لے کر آئیں گے اور فائنلی یہ بھی مجھ سے کلیر ہو گیا ابھی یہ سامنے گاڑیوں کا ایلیویٹر آ گیا ہے تھوڑا سا گاڑی کو سلو کرتے ہیں ایلیویٹر کے اوپر لے کے جائیں گے اپنی گاڑی کو ابھی دھیرے دھیرے یہ آگے جائے گی راستہ تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور ہو گیا ایک ہی باری میں ہو گیا ایلیویٹر کا تو ہم لوگوں نے ویٹ ہی نہیں کیا اور ابھی سامنے سنچن بھی فسا وایا اور مجھے لگتا ہے کہ میں تو یہ کلیر کر لوں گا لیکن یہ جمپ کافی زیادہ خطناک ہے کوئی نہ کوئی پلان تو چاہیے ہوگا نا مجھے اور پلان سنچن تیرے پاس کوئی پلان ہے کیا ارے یا خامیتہ میرے پاس بس یہ پلان ہے کہ ہم لوگ کو گھر واپس جانا چاہیے گھر واپس جانا چاہیے وہ کیوں کیونکہ خامیتہ مجھے لگتا ہے کہ آپ گھر واپس جاؤ گے اور میں جیت جاؤں گا ایسا تجھے لگتا ہے سنچن اور یہ صرف اور صرف تیرا ایک سپنا ہونے والا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری گاڑی کافی زیادہ تیز چلتی ہے لیٹس گو یار گائز مجھے جمپ لگانی ہے راستہ مشکل ہے اور میرا اینگل بلکل پرفیکٹ ہے ایک منٹ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ نہیں یار گائز مجھ سے بھی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کی سپیڈ اور تیز ہونی چاہیے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ اتنا آسان راستہ آپ سے کلیر کیوں نہیں ہو رہا ہے آسان نہیں ہے چوب راستہ بہت زیادہ مشکل ہے بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے ہوا میں صرف اور صرف گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اگر تو سنچن نے گاڑی کو کنٹرول کر لیا تو پھر اس کے بعد یہ جیت سکتا ہے لیٹس گو یار گائز گاڑی کو تو کنٹرول کر لیا ہے لیکن کچھ زیادہ ہی اوپی کنٹرول کر لیا ہے لیٹرولی میار گائز یہ تو ٹریک سے بھی آگے نکل گیا ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا چیلنج کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی صاحب ابھی چوب ہم لوگ کو بتائے گا کہ یہ والا چیلنج کس طرح کس طرح کلیر ہوتا ہے چوب پہلے وینٹ ٹربائنز کو تو کلیر کر لے یہ والے وینٹ ٹربائنز تمہیں آنکھیں بند کر کے کلیر کر سکتا ہوں ایک کام کر کے اگلی دفعہ آنکھیں کھول کے کلیر کرنا چوب یہ وینٹ ٹربائنز کلیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے کیا سنچن گاڑی کی سپیڈ تو تیز ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جمپ نہیں لگی اب کی باری تو ہو جائے گا ہاں یار گائز ابھی اینگل پلکل پرفیکٹ رکھوں گا اور کرنا پڑے گا گاڑی کو صرف فور سیف ہوا میں کنٹرول کرنا ہے کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک دفعہ اگر گاڑی ہوا میں کنٹرول ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا لیکن گاڑی میں نے خود ہی سلو کی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ سنچن آگے نکل گیا ہے میں بھی آگے نکل جاؤں گا لیکن میری گاڑی تو پہنچی نہیں اب کیا کریں گے لگتا ہے کہ سنچن جیت جائے گا اور یا حمیتیا مجھے پہ لگتا ہے کہ میں بھی جیت سکتا ہوں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس گاڑی تو سنچن کے پاس کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہے مجھے لگا تھا کہ میری گاڑی سب سے زیادہ تیز ہے لیکن سنچن کی گاڑی بھی اچھی ہے بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے راستہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور پہلے بھی اس نے یہ گلتی کی تھی لیکن اب کی باری کر لیا اس نے دو دو ونٹ ٹربائنز بھی اس نے ایک ہی باری میں کلیر کر لیا ہے ابھی پتہ نہیں آرگائز ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن جیتنے کو تو جیت سکتا ہے اور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے لٹرلی میں آرگائز گاڑی کو اس نے راکٹ بنا کے رکھا ہے اور گاڑی اس کی ہے بھی راکٹ میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پرپل والی گاڑی مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے مگر ایک منٹ جہاں سے سنچن نے تھوڑا سا سلو جانا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی اوپر جا پاتی ہے یا پھر نہیں یہ مجھے کوئی نہ کوئی 360 لوپ لگ رہا ہے اور فائنلی آرگائز کر لیا سنچن نے اب اگر اتنے سارے خطنا گراستے اس نے کلیر کر لیا ہے تو پھر جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے مگر آگے جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے آرگائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا ٹرپ ہے نئے نئے ٹرپس آ رہے ہیں اس سارے ٹریک کے بیچ میں مگر سنچن بیک تو بیک سارے کے سارے خطنا گراستے کلیر کر رہا ہے سامنے ایک کنٹینر ہے مجھے لگاتا کہ یہ کنٹینر نہیں ہٹے گا لیکن سنچن نے کنٹینر کو بھی فینک دیا ہے اور ماننا پڑے گا آرگائز گاڑی اس کی کافی زیادہ چیئے ہے اگر تو ایسی گاڑی مجھے مل جاتینا تو پھر میں بھی جیت جاتا لگتا ہے کہ آمیٹی تم نے بہت دیر کر دی ہے سنچن نے نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے آرگائز مشکل لگ رہا ہے مجھے لیکن جب میری باری آئے گی تبکہ ہم لوگ تب دیکھ لیں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے آرگائز سامنے ایک اور کنٹینر ہے اور مجھے یہاں سے فینش پوائنٹ بھی دکھائی دے رہا ہے جیت گیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سنچن جیتنے والا ہے صرف ایک باری چاہیے مجھے لٹرالی میں آرگائز صرف ایک باری چاہیے اور اگر ایک باری مل گئی تو پھر میں بھی جیت سکتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ میری باری نہیں آئے گی اور یا خاملتہ میرا بھی تو پورا کا پورا فوکس ٹریک کے اوپر ہے پتہ نہیں آرگائے سنچن یہ آلٹرا میگا رہا ہے پارکور چیلنج کس طرح کلیر کر لیتا ہے ویسے تو اس کو نہ بائیک پارکور کلیر کرنے آتا ہے نہ کچھ اور کلیر کرنے آتا ہے اور یہ رک کیوں گیا تو کیونکہ ہمیتے ہیں مجھے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچن دیرے دیرے آگے جا اور دیکھ کے آگے کیا چیز ہے کیونکہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ موقع تجھے دوبارہ نہیں ملنے والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سنچن کبھی بھی نہیں جیتے گا میں جیتوں گا یار سنچن کے بعد تیری باری ہے اور مجھے بھی لٹرالی میں آرگا صرف ایک باری چاہیے اس کے بعد میں بھی جیت سکتا ہوں گاڑی کو سلو کرنے والی آپشن اچھی نہیں ہے سنچن میں تو بولتا ہوں کہ گاڑی کو تیز لے کے جاؤ لیکن انکل مجھے لگتا ہے کہ اگر میں گاڑی کو تیز لے گئے گا تو پھر میں ہار جاؤں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن تو ہار جائے گا لیکن لگتا ہے کہ انکل سچ بول رہا تھا لٹرالی میں آرگا انکل نے بولا بھی تھا کہ گاڑی کو تیز لے کے جاؤ لیکن ہمیں پہ جیواری جمپ تو بہت زیادہ اونچی ہے لگتا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے نہیں نہیں یہ امپوسیبل نہیں ہے سنچن جمپ اچھی تھی اور تجھ سے یہ جمپ لگی نہیں ہے ابھی پتہ نہیں یار گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن جیت سکتا ہے کیونکہ سب سے آگے تو یہی پہنچ گیا ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ جاپ کیا کرتا ہے کیونکہ ابھی تو چاپ کی باری ہے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ سنچن کی قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے چاپ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ تو کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور مجھے ایسی فیلنگز آر ہی ہیں کہ سنچن جیتے گا بٹ یار گائز چاپ نے وین ٹربائنز تو کلیر کر لی ہے مگر دکت نہیں ہے وین ٹربائنز وہاں راستہ تو سب سے زیادہ ایزی تھا میں نے بھی ایک ہی گو میں کلیر کیا تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ ادھر کیا کرتا ہے گاڑی تو اس کے پاس پورا کا پورا راکٹ ہے ابھی جیتنے کو یہ بھی جیت سکتا ہے اور یہ والی کیوبز تو ایزی ہیں یہ تو کوئی بھی کلیر کر سکتا ہے لیکن جو اس کے بعد جمپ آئے گی نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے اور جمپ کے بعد جو ایک کوٹ جمپ آئے گی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ کر کیا رہا ہے یہ تو زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اتنا ایکسپرٹ یہ تھا تو نہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے بھی جیتنے کے لیے ایک ہی باری چاہیے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جیتنا ہوگا یہ چیک کرو گاڑیوں کے ایلیویٹر کے اوپر سے نکل گیا وہ بھی نان سٹاپ ماننا پڑے گا چاپ کی گاڑی تو اچھی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیت پاتا ہے یا پھر نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیتے گا کیونکہ ایک تو اس کے پاس گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے اور دوسرا آج اس کا فوکس بھی کام کر رہا ہے مجھ سے تو زیادہ آگے نکل گیا ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے جیتنے کے لیے صرف ایک ہی چانس ملے اور میں اس چانس کو ویسٹ نہیں کروں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ تو اپنے چانس کو ویسٹ نہیں کرے گا یہ اچھا کھل رہا ہے اور ابھی اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیتے گا لیکن فائنلی یار گائز یہ گیا نیچے آنکھیں بند کر کے کھلے گا تو پھر چاپ ایسا ہی ہوگا لیکن میں جیت کے کتنا قریب تھا نیار ابھی تو بھول جا چاپ ابھی تو نہیں جیت پائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی نہیں جیت پاؤ گے صرف سنچن جیت سکتا ہے وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ چاپ کون جیتا ہے پہلے میں نے اپنی گاڑے کو خود ہی سلو کیا تھا کیونکہ مجھ سے صحیح سے جمپ کیلکولیٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اب کی باری ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے لیٹس گو یار گائز اس گاڑی میری صحیح جگہ پر آ گئی ہے ابھی چاپ یہاں پہ نیچے گریا تھا اور میں نے وین ٹربائنز بھی کلیر کر لی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو تمہیں جیت سکتا ہے یار گائز گاڑی میری والی بھی کافی زیادہ اچھی ہے ہالی ہے ایک منٹ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا مگر دکت نہیں ہے گاڑی ہو پی ہم لوکی اور یہ 360 لوپ بھی مجھے کلیر کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز یہ بھی مجھ سے کلیر ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں نیچے گرنے بارا تھا لیکن بچ یوں میں اس کا مطلب یہ کہ جیتیں گے یار گائز کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور جیت کے بھی کچھ زیادہ ہی قریب ہوں لیٹس گو یہ ایک اور چھوٹا سا 360 لوپ بھی بینے کلیر کر لیا ہے جیتنا پڑے گا کنٹینرز کو تو سنچن نے سائیڈ پہ کر دیا ہے میرے پاس ایک ہی چانس ہے اگر تو اس ایک چانس میں جیت گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں ہار گیا تو پھر اس کے بعد سنچن مجھے جیتنے نہیں دے گا کیونکہ ٹیکنیک تو سنچن کو پتا چل گئی ہے اور ٹیکنیک تو مجھے بھی پتا ہے مگر یہ سامنے وینڈ ٹربائنز ہیں ایک دفعہ بس یہ وینڈ ٹربائنز مجھ سے کلیر ہو گئے نا اس کے بعد کام ہو جائے گا میرا ابھی تک تو گاڑی کو بہت زیادہ بڑیہ کنٹرول کر رہا ہوں اور یہ وینڈ ٹربائنز کیسے نہیں کلیر ہوئے اتنی سپیڈ میں نہیں جانا چاہیے تھے جیت کے کتنا زیادہ قریب تھا میں لیکن ہمیں تو ابھی تو آپ ہار جاؤ گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ابھی سنچن کے بعد آئے گی چاپ کے باری اور پھر جا کے چاپ کے بعد میری باری آئے گی لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تم میں سے کسی کی بھی باری نہیں آئے گی اور سنچن جیت جائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ابھی یہ سپیڈ سے جا رہا تھا پہلے یہ سلو جا رہا تھا لیکن ابھی اس کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور گیا گیا بھائی صاحب یہ گیا نیچے اس کا مطلب یہ کہ مجھے ایک اور چانس مل گئے ریار گائز یہ پتہ نہیں ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے ارے یا ہمیں تو لگتے کہ میری قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے سنچن تجھ سے صحیح سے سپیڈ کالکولیٹ نہیں ہوئی لیکن جمپ تُو نے اچھی ماری تھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاپ کے ہوتی وے کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا چاپ ایک کام کرنا کے پہلے یہ والے وین ٹربائن کلیر کر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ چاپ کے بعد آئے گی میری باری اور میں نے پوری کی پوری جمپ کو کیاکولیٹ کیا ہوا ہے ایک دفعہ بس میں سنچن کے پاس پہنچ گیا نا اس کے بعد میں بھی جیت سکتا ہوں لیٹس گو یار گائز چاپ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ بھی جیت سکے گا اور ایک سیکنڈ بھائی صاحب یہ جیتے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ جیتے گا لٹرلی میں آر گا اس ٹرائک کافی زیادہ خطر نہ کر اور یہ سامنے ایک اور 360 لوپ ہے چاپ نے یہ بھی کلیر کر لیا ہے نان سٹاپ جا رہا ہے یار گائز اور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جیتنا تو چاہتا ہوں لیکن وہ تو تب ہوگا نا کہ جب میری باری آئے گی نہیں آئے گی آپ کی باری میں آپ کو پہلے ہی بتا رہو میں جیت کے دکھاؤں گا آپ کو یار ٹیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ چاپ یہ سپیڈ تو بہت زیادہ تیز ہے اور ونٹر بائنز بھی تو زیادہ نہیں ہیں لیٹس گو بھائی صاحب ونٹر بائنز کلیر کر لی ہے اس نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے یار گائز یہ کیوپ بھی کلیر کر لی اس نے اب کیا کروں گا لگتا ہے کہ میں نے جیتنے والوں یار گائز چاپ بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور جیتنے کے لیے مجھے ایک باری چاہیے بٹ یار گائز چاپ بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ فائنل جمپ لگا پاتا ہے یہاں پہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ چاپ بھی نیچے گرے گا بٹ نہیں یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ چاپ کے ہوتی ہوئے کبھی بھی کوئی بھی جیت نہیں سکتا ماننا پڑے گا چاپ کافی زیادہ اچھا کھیل ہے تو نے اور تجھے ملتا ہے یہ گولڈ کا بڑا ہیلیکاپٹر پھر ایک اور گولڈ کا اس سے بھی زیادہ بڑا ہیلیکاپٹر اور پھر ایک اور گولڈ کا ہیلیکاپٹر گولڈی گولڈ ہے یار گائز چاپ جیت گیا ہے ابھی جا کے میں اپنے اس والے گولڈ کے ہیلیکاپٹر کو سیل کروں گا اور پھر لگجری منشن اپگریٹ کروں گا ہاں چاپ ابھی تو تو کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ چیلنج تو جیت گیا ہے اگر آپ لوگ کو چاپ کا یہ والا پرائز موسیقی